ناصرین اونٹ دنیا کے سب سے دلچسپ جانداروں میں سے ایک ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق کچھ دلچسپ بقائق بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تحق ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہا کریں جب یہ دوستوں ویڈیو کا بقائدہ احقاس کرتے ہیں اس وقت دنیا میں تقریباً چودہ کروڑ اونٹ پائے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اونٹ ایفریکہ کے ممالک جن میں سومالیا، سوڈان اور مورتینیا شامل ہیں پائے جاتے ہیں اونٹ کی ایک خاص قسم ہے جس کو باکیٹری اونٹ کہتے ہیں ان کی تداد دنیا میں صرف چودہ لاکھ ہے جس کے بچاؤں کے لیے خصوصی اقدامات بہت ضروری ہیں پاکستان میں اونٹوں کی تداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے اندرونی ریگستانی علاقوں میں ہے جسے سہراؤں کا جہاز بھی کہتے ہیں اونٹوں کی دو اقسام، ایک عربی اور دوسری بختیاری ہے عربی اونٹوں کی ایک کوہان جبکہ بختیاری اونٹوں کی دو کوہانیں ہوتی ہیں انسانوں نے اونٹوں کو کم سے کم تین ہزار سال سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے اونٹوں کو ریگستان پار کرنے کے لیے بہترین سواری سمجھا جاتا ہے اور اونٹ بہت بھاری بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں آج بھی ریگستانی علاقوں میں مالبرداری کا کام ان سے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے بلکہ گائے کے دودھ سے بھی بہتر ہوتا ہے ماضی میں کئی عرب ممالک میں اونٹوں کے درمیان دیس کے مقابلے ہوتے تھے اور پاکستانی بچوں کو لے جایا جاتا تھا اور یہی پاکستانی بچے اونٹوں پر ریس لگانے کے لیے بٹھائے جاتے تھے دوران ریس گرنے سے کئی بچے بوری طرح زخمی ہوتے اور کئی اپنی جان سے آت دو بیڑھتے اسی وجہ سے کئی عرب ممالک میں اونٹ کی دوڑ کی اوپر پابندی لگا دی گئی قربانی میں سب سے افضل اونٹ پھر گائے اور پھر بکرا اور پھر اونٹ یا گائے میں حصہ ڈالنا ہے بچے اونٹ کی قربانی اور اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ایک مرہ ہوا اونٹ انسان کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے جسمیں قدرتی طور پر جرسیم کے ساتھ کاربن ڈاکسائیڈ اور میتھن گیس بننے لگتی ہے جو کہ کسی بھی جاندار کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مرے ہوئے اونٹ کو ہاتھ لگائے تو اس کا مدفعاتی نظام خراب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ان جرسیموں کی وجہ سے جلدی بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ کبھی کوئی مرہ ہوا اونٹ دیکھیں تو اس کے قریب جانے سے گریس ہی کریں ناظرین اونٹ دنیا کے سب سے دلچس جانداروں میں سے ایک ہے جو کہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں تو دوستوں یہ تھے اونٹوں کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس ہے جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرنس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بر ویٹ اور بہت آسانی آپ تک پوائنٹی رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنے اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت تھانس پر وانچنگ اللہ حافظ